سیدنا مبکر صدیق کے بھیجے گے گیارہ لشکروں میں سے پہلے لشکر جو سیدنا خالد بن ولید کی زیرے کمان تھا ان کی کامیابی کے حوالے سے تفصیلات ارز کروں گا ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گیارہ لشکر روانہ فرمائے تھے جن کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں ان گیارہ لشکروں میں سے پہلا لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا سیدنا خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو طلعہ اسدیق کی طرف روانہ کیا گیا طلعہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور وہ بزاقہ مقام پر ٹھہرا ہوا تھا وہ مختلف قبیلوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا اسی لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا لشکر اسری کی طرف روانہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے لشکر روانہ کرتے وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم پہلے قبیلہ بنی تیہ کی طرف جاؤ پھر بزاقہ کا رخ کرنا وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بتاہ کی طرف رخ کرنا جب تم اس مہم سے بھی فارغ ہو جاؤ تو میرا دوسرا حکم آنے تک وہی ٹھہرنا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی تیہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے اپنی اروانگی سے پہلے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنی تیہ کی طرف روانہ کیا یہ مسلمان ہو چکے تھے اور اس قبیلے کے معزز آدمی تھے انہوں نے قبیلے کے لوگوں میں پہنچ کر کہا دیکھو خالد بن ولید ایک لشکر جرار لے کر تم لوگوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور طلحہ کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اسلامی فوج تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گی یہ سن کر وہ لوگ مزاق اڑانے لگے تب سیدنا عدی بن حاتم نے سخت لہجے نے کہا تم کس خیال میں ہو جو شخص تمہاری طرف لشکر لے کر آ رہا ہے وہ بہترین جنگ جو ہے میں نے تمہیں سمجھا دیا اب تم جانو تمہارا کام جانے تب ان لوگوں نے کہا آپ ذرا سیدنا خالد کے لشکر کو ہم سے روکے رکھئے ہمارے جو بھائی طلحہ کے پاس بزاقہ چلے گئے ہیں ہم انہیں بلالیں ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر طلحہ انہیں قتل کر آ دے گا سیدنا عدی بن حاتم نے یہ بات مان لی اور اس مقام پر پہنچے جہاں سیدنا خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر کہا آپ ذرا تین دن تک ٹھہرے رہیں اس دوران بڑے بڑے جنگجو آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر یہ ہی ہوا قبیلہ بنی تاہہ کے وہ افراد جو طرحہ کے پاس بزاقہ چلے گئے تھے واپس بلالیے گئے پھر سیدنا عدی رضی اللہ عنہ انہیں لے کر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ساتھ ہی وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح سیدنا خالد بن ولید کی فوج میں ایک ہزار جنگجو لوگوں کا اضافہ ہو گیا اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہو گیا اور سیدنا خالد کی فوج میں ایک ہزار کا مزید اضافہ ہو گیا اس پر سیدنا عدی کی خوب تعریف و توصیف ہوئی اور یہ ان کا عظیم کارنامہ تھا جو انہوں نے لڑائی کے بغیر سر کیا ناظرین اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کس قدر بصیرت کے مالک تھے یہ انہی کی ہدایات تھیں کہ پہلے قبیلہ بنی تیع کی طرف جانا صرف اس ہدایت کی وجہ سے دو ہزار افراد نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئے بلکہ لشکر میں بھی شامل ہو گئے اب سیدنا خالد بن ولید بزاخہ کی طرف بڑھے جہاں دشمن مقابلے کی زبر دست تیاریاں کر رہا تھا سیدنا خالد بن ولید نے لشکر سے آگے جازوسی کی غرض سے اکاشا بن موسین اور سیدنا ثابت بن اکرم وزی اللہ تعالی عنہما کو روانہ کیا تھا راستے میں ان دونوں کو طلحہ کا بھائی حبال مل گیا انہوں نے حبال کو قتل کر دیا طلحہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا سیدنا خالد بن ولید جب اس مقام پر پہنچے تو اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اب آگے بزاخہ کا میدان تھا طلحہ کے ساتھ اس وقت اینیہ بن موسین فضاری اپنے قبیلے کے ساتھ سو بہادروں کے ساتھ تھا ان کے علاوہ قبیلہ قیس اور بنو اسد کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے آخر دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے سیدنا خالد بن ولید نے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جب وہ نہ مانے تو جنگ شروع کر دی زبردست جنگ ہوئی طلحہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا اینیہ اس کے پاس آیا اور بولا جنگ کے بارے میں ہوئی وحی آئی جواب میں اس نے کہا ابھی کوئی وحی نہیں آئی تم جنگ کرو میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں اینیہ پھر میدان جنگ کے طرف لوٹ گیا اپنے ساتھوں کو لڑاتا رہا باقی لشکر بھی جنگ کی آگ میں کود چکا تھا مسلمان پورے جوش اور جذبے سے لڑ رہے تھے ایسے میں اینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس اس کے خیمے میں آیا ہاں کیا خبر ہے جبرائیل آئے یا نہیں جواب میں ابھی نہیں آئے جنگ جاری رکھو وہ پھر میدان جنگ میں لوٹ گیا آخر لشکر میں شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے وہ پریشان ہو کر تیسری بار طلحہ کے خیمے میں آیا اور پوچھا وہی آئی یا نہیں طلحہ نے کہا ہاں جبرائیل آئے تھے اس نے پوچھا پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے یہ لڑائی تمہارے لیے چکی کا پارٹ ثابت ہوگی اینیا کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ ثابت ہوگا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا اس وقت اینیا کو احساس ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس نے میدان جنگ میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا اے بنی فزارہ طلحہ جھوٹا ہے اس لیے بھاگ نکلو اپنے سردار کا حکم سنتے ہی وہ بھاگ نکلے ان کے بھاگتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا باقی مرتد پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے وہ بھاگتے ہوئے طلحہ کے خیمے تک آئے اور اس سے کہا اب کیا حکم ہے وہ فوراں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اپنی بیوی کو بھی سوار کروایا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے بولا تم لوگ بھی بھاگ چلو اس طرح مرتد دم دبا کر بھاگے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا طلحہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا شام پہنچا کچھ دنوں بعد جب اس سے معلوم ہوا کہ قبیلہ اسد اور غطفان دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اور بنو کلب میں آ کر رہنے لگا کسی نے اس کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا تو انہوں نے فرمایا آپ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ مسلمان ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی طلحہ کی شکست کے بعد قبیلہ بنو اسد بنو قیس اور بنو فزارہ نے اسلام قبول کر لیا قبیلہ بنو عمر بھی سیدنا خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اب ہم نماز بھی پڑھیں گے اور زکاة بھی دیں گے گویا ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی اینیہ بن حسن فزاری اور اس کے ساتھی گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گئے مرتدین کو عبرتناک سزائیں دی گئیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی فتح کی خبر سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجی گئی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وزاخہ میں ایک ماہ تک ٹھہرے رہے ادھر میدان جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ایک عورت ام زمل کے پاس جمع ہو گئے ام زمل کی ماں ام کرفہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑائی میں گرفتار ہونے کے بعد قتل کر دی گئی تھی ام زمل مسلمانوں سے اپنی ماں کا بدلہ لینے پر تولی ہوئی تھی چنانچہ اس نے مسلمانوں سے انتقام کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا ان باغیوں کو لے کر یہ عورت سیدنا خالد بن ولید کے مقابلے پر نکلی اس وقت یہ اپنی ماں کے اونٹ پر بیٹھی تھی اور بہت فخر اور غرور کا عالم اس پر تاری تھا سیدنا خالد کو اس کے کونچ کا علم ہوا تو خود اس کے مقابلے پر نکلے جنگ شروع ہوئی تو تمام مسلمانوں نے ام زمل کے اونٹ کو گھیر لیا اس طرح اس کا کام تمام ہو گیا اس کے اونٹ کی حفاظت کے لیے سو سوار مقرر تھے وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے اس فتح کی خبر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیج دی گئی آس پاس کچھ اور لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی سازشوں کو بھی ختم کیا ان لڑائیوں میں جو بڑے بڑے سردار پکڑے گئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منبرہ بھیج دیا سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا یہاں تک کہ اینیہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے رہا کر دیا گیا تو لاحابی مسلمان ہو گیا تو اسے بھی معاف کر دیا گیا یوں سیدنا صدیق اکبر کا بصیرت افروز جہاد اسلامی علم کی بلندی کا باعث بنا آج کے لئے اتنا ہی جہادو کتال سیریز کی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ نکمان